اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے سعودی عرب میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اکثر ان کے مند میں یہ خیال رہتا ہے کہ ہمارا جب فرج لگ گیا ہے فائنل ایکزٹ ہمارا کفیل لگا دیا ہے کسی بھی وجہ سے ہم نے بولا ہو یا نہ بولا ہو یا اس نے اپنی مرضی سے لگا دیا ہے اور دو سال نہیں ہوا ہے اگر آپ آئے ہو ایک سال ہو گیا ہے اور دو سال نہیں ہوا ہے اور آپ کا کفیل نے فائنل ایکزٹ لگا دیا ہے دھوکے سے یا پھر آپ نے اس کو بولا ہے لگانے کے لیے تو کیا آپ کو بیزے کا پیسہ اور جو ایک کامہ جو اس نے سعودی نے بنایا ہے آپ کا ایک سال کا اس کا پیسہ کیا آپ کو پے کرنا پڑے گا یا پھر آپ اگر ائرپورٹ سے یا پھر آپ سعودی عرب سے انڈیا جا رہے ہیں ائرپورٹ پر اگر آپ پہنچ گئے ہیں وہاں پر آپ نے انٹری کر دیئے اس کے بعد میسے جاتا ہے سعودی کے پاس میں اور وہ آپ پر کارواحی کرے گا کہ یہ آدمی ہمارے یہاں سے بھاگ گیا ہے یا کوئی بھی طریقے سے بتا دے گا یہ بات کہاں تک کہ صحیح ہے اور کیا آپ کو پیسے پے کرنا چاہیے یا پھر آپ کا کروز لگ گیا ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں ایزیلی ساری باتیں اس ویڈیو میں شیئر کریں گے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اس کی بزرہ سا ہی مت کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اگر آپ کے سعودی نے فائنل ایزیٹ لگا دیا ہے آپ کے کہنے پر سعودی کے حالکہ مرضی نہیں تھی لیکن آپ نے بولا کہ مجھے فائنل ایزیٹ چاہیے مجھے فائنل ایزیٹ لگا دو خروج نہائی جس کو بولتے ہیں تو اس نے اگر لگا دیا ہے تو ایک تو طریقہ ہے کہ وہ دس سے پندرہ دن میں اگر سعودی چاہے گا دن تک سعودی عرب میں اسٹے کر سکتے ہیں ساڑھ دن کے اندر آپ کو سعودی سے باہر جانا پڑے گا اگر آپ نہیں جاتے ہیں پھر بھی آپ روکتے ہیں یہی پر چوری چکے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہزار ریال کا فائن لگ جائے گا پھر یہ باتیں الگ ہیں میں جس مجھے پر میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سعودی کا سعودی نے آپ کا اکامہ رینیو ہے اور آپ کا ایک سال آپ نے کام کیا ہے تو کیا سعودی کو آپ لوگ پیسہ پیے کرو گے بھائی یہ چیز جہاں تک مجھے پتا ہے میں اپنے نولیج سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پیے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا چونکہ دو سال کا جو ہوتا ہے ویزا دو سال کا اگرمینٹ وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا اور اکامہ پلس اکامہ کا بھی پیسہ جو باتی ہے وہ آپ لوگ کو پی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگ کا سارا لکھا پڑی سے یہاں پر کام ہوا ہے اگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ لوگ دو سال کا کانٹریکٹ ہے آپ کا آپ لوگ دو سال تک ہی سعودی کے انڈر میں کام کرو گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ جاؤ گے تو آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں پی کرنی پڑے گی اگر کانٹریکٹ میں اس نے یہ سب چیزیں لکھ رکھی ہیں تو ہی آپ لوگ پی کرو گے اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں بنا ہے تو پھر آپ لوگ کسی طریقے سے اس سے اپنے سعودی سے کفیل سے مل کر کے قائدے سے بات کریں یہ مجھے یہ یہ پروبلم ہے میں جانا چاہتا ہوں میرے گھر میں بیماری ہے میں بیمار ہوں مجھے اب نہیں کرنا ہے کام تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ کا وہ پیسہ مارک کر دے لیکن اگر آپ کا کانٹریکٹ ہے آپ لوگ کانٹریکٹ اگر آپ شائن کیا ہوگے تو پھر تو آپ کو پی کرنا ہی پڑے گا اور دوسری چیز اگر آپ ائرپورٹ پر جاؤ گے ائرپورٹ سے جب آپ مان لو سعودی نے لگا دیا ہے اور آپ تو آپ ٹکٹ نکال سکتے ہو آرام سے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ٹکٹ نکال لیا ہے اگر آپ ائرپورٹ سے باہر جاؤ گے تو مہا پر جیشی آپ لوگ انٹری کرو گے تو سعودی کے پاس میں سے جائے گا آپ کا سعودی آپ کا کفیل اس پر بھی ایکشن لے سکتا ہے آپ کو وہ ہسا سکتا ہے کی فلا فلا آدمی اس کے اوپر اتنا بتایا ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے کوئی بھی انکوائری آپ کے اوپر وہ بیٹھا سکتا ہے اس سے اچھا یہ ہی رہے گا کہ آپ لوگ یا تو اس کا پورا کانٹریکٹ پورا کرو یا پھر آپ لوگ سعودی سے ڈائریکٹ بات کر کے اس کو اس سے اپنا پیسہ ماف کر رہا ہو یہی اوپشن ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور کوئی الٹا سیدھا راستہ مت اپنا نہ جو بھی یہاں پر ہو اس طریقے سے لوگ جہاں پر بہت سارے نیم کانون ہیں گے اگر اس کو فالو کرو گے آپ لوگ لیبر ہم جیسے لیبر لوگ اگر اس کو فالو کریں گے تو ہی اپنی بات کو رکھ سکتے ہو لیبر پورن میں کی ہاں میں تو اس چیز پر میں تو یہ سارے نیم میں فالو کر رہا تھا سعودی کی گلتی ہے تو سعودی آپ کا فس سکتا ہے اس کو آپ لوگ فسا سکتے ہو کہ آپ لوگ جیس سکتے ہو لیکن اگر اس کے علاوہ آپ لوگ غلط طریقے سے کرو گے تو فس جاؤ گے بلا وجہ اور یہاں پر رہنا پڑے گا پیسے بھی پے کرنے پڑیں گے ساری بہت ساری دکھتیں آ سکتی ہیں میری راہ یہی رہی کہ آپ لوگ سعودی سے بات کر کے اس سے اپنا پیسہ ماف کروائیں اور یا پھر دوسرا آپ لوگ اس کو بول کر کے حالاکہ آپ نے نہیں بولا آپ نے اگر بول دیا ہے کروئی نہائی لگانے کے لیے اور سعودی چاہتا ہے کہ آپ کو کام کرو تو سعودی سے آپ لوگ سیدھے ڈائریکٹ بات کرو کہ بھائی یا تو مجھے کام پہ رکھ یا تو مجھے ٹکٹ دے کر کے بھیج دے اگر اس بات پر وہ ایگری ہے تب تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اور اگر وہ اس بات پر ایگری نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھی زیادہ بل آئیکن کو دبا دینا تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملتے ہیں پھر نیکس فلوگ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھو اور خوش رہو اللہ حافظ